معاشرت میں کس طرح ڈھلتی ہے یہ صرف چند مظاہر کا مطالعہ نہیں ہوتا بلکہ اس کی بنیادوں میں سماجی رشتوں کی تبدیلی کا مطالعہ جاگنسی ہوتا ہے ماہرین علوم عمرانیات نے کلچر، تہذیب، تمدن اور سیویلیزیشن کی استعلاحوں میں ایک عرصہ الجھے رہنے کے بعد اب ایک واضح ذہن بنا لیا ہے انگریزی کی استعلاح کلچر کو اب اردو میں بھی یا تو کلچر ہی کہا جانے لگا ہے یا اس کے لیے اردو میں تہذیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے انگریزی میں جس چیز کو سیویلیزیشن کہتے ہیں اس کے لیے اردو میں تمدن کی استعلاح مختص ہو گئی ہے تمدن، تہذیب اور کلچر کی وہ ترقی یافتہ شکل ہے جو انسان کے شہروں میں آباد ہو جانے کی صورت میں وجود میں آتی ہے اور بھی آسان الفاظ میں کہنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیہی معاشرت مدنی یا شہری صورت اخیار کرتی ہے تو اس اربنائزیشن کے نتیجے میں سماجی رشتے بھی بدلتے ہیں تخلیقی اظہار کے نئے مظاہر سامنے آتے ہیں ایک نیا طرز فکر اور احساس جنم لیتا ہے اس تبدیلی کا ایک بڑا بنیادی حوالہ یہ قرار پاتا ہے کہ جب ایک سرزمین میں تہذیب سے تمدن کی طرف سفر ایک خاص انداز میں تیپا رہا ہوتا ہے تو دوسرے ہمسر معاشروں میں اس کی نویت کیا ہوتی ہے علیگر یونیورسٹی کے فاضل پروفیسر عرفان حبیب صاحب نے ہندوستان کی عوامی تاریخ میں وادی سندھ کی تہذیب کا معازنہ سمیر اور مصر کی تہذیبوں کے ساتھ کیا ہے ایل باشم نے The Wonder That Was In India میں وادی سندھ کی جن خصوصیات کو اجاگر کیا ہے ان کو پڑھ کر انسان ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے ایک پرامن معاشرہ صاف ستر شہر صاف ستری اور ہموار فاصلوں کے مطابق بنی ہوئی گلیاں نکاسی آپ کا نظام، گودام، تالاب یہ سب کچھ تین ہزار سال اور اس سے کچھ قبل مسیح میں وادی سندھ کے قوائف تھے اس عہد سے شروع ہونے والا سفر صدیوں کی مسافت تہہ کرتا رہا اور اسی مناسبت سے تاریخ کا علم بھی آگے بڑھتا چلا گیا لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ اس سفر کا متعلیہ ایک خاص مقام پر آن کر رک گیا عجیب بدقسمتی ہے کہ جب ملک آزاد ہوا تو ہم نے اپنی تاریخ کی قدامت کو غیر ضروری سمجھا اور آٹھویں صدی عیسوی میں عربوں کے سن آمد ہماری تاریخ کا اساسی اور بنیادی نکتہ قرار پایا اس سرکاری تاریخ نویسی کے جو نقصانات تھے وہ تو سب نے بھگتے بھی اور بڑی حد تک محسوس بھی کیے لیکن اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ خود آزاد خیال مفکر اور تاریخ نویس بھی صرف سندھ کی تاریخ کی قدامت پر زور دیتے رہ گئے آج بھی صورتحال یہ ہے کہ یا تو ہم آٹھویں صدی میں پھنسے ہیں یا صرف اس چیز میں تفاخر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری تاریخ تین ساڑھے تین ہزار سال پرانی ہے اپنی تاریخ کی قدامت پر تفاخر ایک فطری سی بات ہے لیکن اس سوال کا بھی ہر وقت جواب ہمیں دیتے رہنا چاہیے کہ ہم قدیم تو ضرور ہیں جدید بھی ہیں یا نہیں ان معنوں میں دیکھیں تو پشلے ڈیر سو سال کی سندھ کی تاریخ تقادہ کرتی ہے کہ اس کا زیادہ گہرائی کے ساتھ متعلیہ کیا جائے کلونیل دور میں سندھ پر کیا گزری اس کو بھی متعلق کا حصہ بنایا جائے اور پھر آج کے دور کے بارے میں سوچا جائے کہ وادی سندھ کی تہذیب اگر سمیر یا مصر یا یونان کی تہذیبوں کے ہم پلہ تھی تو آج کا سندھ یورپ، امریکہ اور مشیق بیت کے طرفی یافتہ ملکوں کے ہم پلہ کیوں نہیں ہے ماضی اور حال کے درمیان اگر کوئی مقالمہ دریافت نہ کیا جائے اور ہم اثر معاشروں سے اپنی معاشرت کا معاظرہ نہ کیا جائے تو تاریخ کتابوں میں محفوظ بیانیوں سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی سو سندھ لٹریچر فیسٹیول میں یہ سوال احباب کے غور و فکر کے لیے رکھنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں کہ آئیں دیکھیں کہ قدامت پر بجا طور پر فخر کرنے والے ہم لوگ جدید کتنے ہیں اور ہمارا خطہ کتنا جدید ہے ہم اکیسویں صدی کے دوسرے عشرے میں پہنچ چکے ہیں تو کیا واقعی اکیسویں صدی ہمارے یہاں آ چکی ہے یا ہم ابھی بھی دو تین صدیوں پیچھے زندگی گزار رہے ہیں تہذیب سے تمدن تک سفر کے زمن میں ایک دوسرا نقطہ جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ آج ہماری شہری معاشرت کے خد و خال کیا ہیں ہمارے یہاں پیکٹن آف اربنائیزیشن کیا ہے ہماری شہر اکیسویں صدی کی تیسری دھائی میں کتنے سنتی بن سکے ہمارے یہاں شہروں میں انسانی رشتوں کی نویت